سو ہی گائیز ویلکم بیک ٹو مائنو بلوک آپ لوگ کیسے امید کرتا ہوں سوست ہوں گے مست ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں بیسٹ ہوں گے دوستوں آپ لوگ کے حسروات سے میں بھی سوست ہوں تھوڑی سی مصیبت میرے گھر میں آ گئی تھی میرے بڑے تاؤ کے لڑکے کا دہانت ہو گیا تھا اور ہم لوگ سب لوگ پورا پریوار مل کے بال بنوا رہے ہیں اور مجھے بہت امرجنسی میں لکھناؤ نکلنا تھا اور گھر میں مشیبت آ گئی اچانک تو کیا کر سکتے ہیں تو جس دن ہم لوگوں کے بال بنے تھے اس دن ہم لوگوں نے بال سب نے بنوایا ہے اور میں بال بنوا کے بھیا کو جل دے کے ترنت لکھناؤں کے لئے روانہ ہوا ہوں یہ میرے بڑے بھائی صاحب ہیں جن کا دہانت ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھے صبح ہو کے تھے اور ہم لوگوں کو گلتیاں کرتے تھے تو ڈاٹتے بھی تھے اور بہت ہی اچھا سجاؤ دیتے تھے لیکن کیا کر سکتے ہیں دوستوں اور آج آپ کا بھائی دیکھئے ٹکلا ہو گیا ہے اور سب لوگ جتنے تھے پورا پریوار بہت بڑا تھا کچھ بچے جو ابھی نئے ہوا ہیں تو کچھ بچے نہیں بال بنوایا انہوں نے کٹنگ صرف کروائی تھی اور جو بجرگوں میں سب لوگوں نے بال بنوایا تھے بہت لوگ آئے تھے اور کچھ لوگوں کو نہیں سمیمے پایا ہے باہر تھے نہیں آ پایا تو پورے پریوار ایک ساتھ ساتھ دکھائی دے رہا ہے اور سب ایسے تو کسی کو سمیں نہیں ملتا ہے ایک دوسرے سے حال چال بھی لے لے لیکن ایسے کچھ مصیبتیں پڑ جاتی ہیں یا خوشی کا دن ہوتا ہے تو سارا پریوار ایک ساتھ ہم لوگ ہوتے ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا دوستوں اب ہم بال بنوا کے اب وہ لکھنوں کے لئے روانہ ہوئے ہیں تو دوستوں میں جو گاڑی چلا رہا ہوں وہ میرے دوست کی گاڑی ہے داکہ مجھے ترنت ریٹرن بھی ہونا تھا دوستوں تو کچھ اس سمیں پریشانی میرے اوپر چلی آ رہی ہے لگاتار ادھر موائل بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا اس لئے میری ویڈیو نہیں آ پا رہی تھی اب میں کوشش کروں گا کہ لگاتار آپ لوگوں کا پیار بنا رہے میرے اوپر اور میں آپ لوگوں کے بیچ آتا رہوں دوستوں ہم اس میں نیشنل ہائیوے پہ چل رہے ہیں اور یہ سیتہ پر روڈ ہے جو لکھنوں سے لکھنوں کو جاتی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا دوستوں نیشنل ہائیوے پہ چلنے کا مجھے کچھ ہو رہے ہیں کیونکہ بہت چوڑی چوڑی روڈ ہے اور خوبصورتی دیکھ لیجئے در ادھر کتنے پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں جو آکسیجن کی کوئی دکت ہی نہیں ہو سکتی ہے اور دوستوں پیڑ پودے جو ہیں ہمارے جیون کا ایک انگ ہے جو پیڑ پودے ہم کو جیویت رکھتے ہیں تو پیڑ پودے لگانا صحابی کے اور خوبصورتی کا تو بات کہی جائے لکھنوں تک میں گیا اور ریٹرن ہوا بہت ہی اچھا لگا دوستوں بہت ہی خوبصورت جو ڈیو تھا وہاں کا دوستوں اس بار ہمارا جیدہ تر سمیں سفر میں کٹا ہے کیونکہ کہیں ہر دوار کہیں ہمارے دوست کے پاپا جب کھو گئے تھے تو ان کو ڈھونڈنے میں لگ گیا سمیں اور اب ادھر اچانک پھر لکھنوں جانا پڑ گیا تھوڑا سا ہمارا دوست کا کام پڑ گیا تھا اس کے لئے جانا پڑ گیا تو ہم گئے اور ترنت ریٹرن ہوئے مطلب ایک دو گھنٹے رکے ہوں گے وہاں پہ اس کے بعد میں ترنت ریٹرن ہوئے لیکن وہاں کا جو بیو تھا ہم نے سب کائمرے میں قید کیا اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں بہت اچھا لگا اور ڈرائک کرتے ہوئے بھی اچھا لگا کیونکہ ایسی روڈے اپنے دیس کی روڈے جو ہیں بہت اچھی ہیں بہت اچھا لگتا ہے دوستو ملکل مست ہائیوے ہے اور اس پہ گاڑی چلانا بھی بہت اچھا لگتا ہے دوستو زیادہ سپیڈ میں بھی گاڑی اپنا چلاو تو اچھا ہے کیونکہ جو سپیڈ ہوتی ہے وہی سپیڈ میں چلانا چاہیے آدمی کو اور سیٹ بیلٹ جو رول لگا لینے چاہیے جو میں نے لگائی گئے سیٹ بیلٹ لگا کے ہی گاڑی چلانا چاہیے اور بہت اچھا بھیوں لگا وہاں کا اور بہت مجھا آیا دوستو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو انٹ کرتا ہوں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کریے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت بندے ماترہ